میری نن سکول ٹیچر تھی اس کو پڑھنے کا شوق تھا جبکہ کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے میری شوہر نے اس کے پڑھنے پر پابندی لگائی تھی لیکن بہت زد اور منت سماجت کے بعد رود ہو کر میری نن نے میرے شوہر کو منایا اور پڑھنے کی اجازت لے لی پڑھائی مکمل ہوئی تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ وہ استانی بننا چاہتی ہے اور بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے میرے شوہر اس کی اجازت بھی دے دی وہ سکول پڑھانا چاہتی ہے میرے شوہر نے صاف منع کر دیا تو اس نے ایک بار پھر منت سماجت شروع کر دی لیکن میرے شوہر نہ مانے تو اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا اور بات کرنا بھی میرے شوہر نے نرمی سے سمجھایا پر وہ نہ مانی اس کی بس ایک ہی زد تھی کہ وہ سکول پڑھنا چاہتی ہے جو علم اس نے حاصل کیا ہے اسے پھیلانا چاہتی ہے اور یہ اس پر فرض ہے اور علم کا کرز بھی جبکہ میری سوچ اسی بات پر اٹی تھی کہ بھلا ایسا کونسا علم ہے جو گھر بیٹے نہیں پھیلایا جا سکتا جس کے لئے سکول جانا ضروری ہے مجھے میری نند کی سرگرمیوں پر شک ہونے لگا میں کچھ بیچ میں بولتی تو میرا شوہر مجھے خاموش کروا دیتے جبکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر اسے اجازت نہ دے دے کیونکہ میری نند میرے شوہر کی بہت لادلی تھی اور جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا میرے شوہر نے میری نند کو نوکری کی اجازت دے دی میری نظر میں وہ نوکری ہی تھی علم باٹنے کا صرف بہانہ تھا کیونکہ محلے کے بہت سے ایسے بچے تھے جن کو وہ پڑھا سکتی تھی خیر میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا میری نند روز صبح آٹھ بجے سکول کے لئے نکل جاتی اور تبہر دو بجے واپس گھر لوٹتی اس کو سکول میں پڑھاتے دو مہینے ہوئے تھے نجانے کیسے رہتا پھر مجھے خیال آیا کہ میری نند بھی سکول میں پڑھاتی ہے تو میں بھی اسی سکول میں اپنے بیٹے کا داخلہ کروا دوں گی تاکہ وہ محفوظ اور محبت کے سائے میں رہے میں نے فیس اور باقی معلومات کے لئے اپنی نند سے بات کرنے کا سوچا اور اس کے پاس گئی وہ مجھے دیکھتے مسکرائی تو میں نے کہا کہ تم سے ضروری بات کرنی ہے اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کا داخلہ تمہارے سکول میں کروانا چاہتی ہوں تاکہ میں مطمئن رہوں اور تم بھی وہاں نظر رکھو اور سنبھال سکو میرا کہنا تھا کہ میری نند کا رنگ بدل گیا اس کے ماتھے پر ننے ننے پسینے کی بوندے نمدار ہوئیں میں چونگ گئی اور حیرت سے اس کی گھبراہت ملاحظہ کرنے لگی جو میم مقصد تھی لیکن بے وجہ نہیں میں اس کا گھبرانہ دیکھ کر کچھ بری طرح چونگی تھی میں نے اس سے کہا کہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو کیا کوئی بات ہے جو تم مت سے چھپا رہی ہو تو وہ مزید گھبرا گئی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا جبکہ وہ خود مسکراتے مسکراتے ٹالنے لگی اور بولی نہیں بھابی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں نے ذہن جھٹکتے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور صاف پوچھا کہ تمہیں کیا اطراز ہے اگر میرا بیٹا تمہارے سکول میں پڑے بھتیجہ ہے تمہارا یا پھر تمہیں لوگوں کو سامنے سے بھتیجہ بولتے شرم آئے گی میں نے غصے سے پوچھا تو وہ کھلا گئی اور بولی بھابی ایسا کچھ نہیں ہے آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں لیکن مجھے اس کا انکار بہت برا لگا تھا اوپر سے اس کا گھبرانہ اسے مزید مشکوک بنا رہا تھا پھر کیا اطراز ہے بھلا تمہیں اگر میں اپنے بیٹے کو تمہارے سکول میں داخل کرواؤں میں نے ناگواری سے پوچھا تو وہ بولی بھابی وہ سکول تعلیمی لحاظ سے اچھا نہیں ہے وہاں بچوں کو اتنی اچھی تعلیم نہیں دی جا رہی جتنی ان کے اچھے مستقبل کے لئے ضروری ہے وہاں سے بہت سارے بچے چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں تعلیم سے زیادہ سوشل ایکٹیوٹیز پر توجہ دی جاتی ہے اس نے کہا تو میں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گئی لیکن میں نے یہ تیہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کا ایڈمیشن اپنی نند کے سکول میں ہی کرواؤں گی رات کو میرے شوہر آئے اور میں نے بیٹے کے ایڈمیشن کی بات کی تو میرے شوہر نے بولا کہ قریبی سکول میں کروا دو جو چار پانچ منٹ کی دوری پر ہے میرا چہرہ اتر گیا لیکن میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اپنی نند کے سکول میں ہی بھیجوں گی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج کل بچوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں ٹیچرز معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھاتی ہیں انہیں ڈراتی دھمکاتی ہیں اس طرح بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہیں لیکن سوچیں اگر ہمیں سکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں جہاں آپ کی بہن ہے تو میرا بچہ اس کی نظروں میں ہوگا وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے گی اور ہمارا بیٹا بھی آسانی سے سکول میں بیٹھ جائے گا میرا اتنا کہنا تھا کہ میری باتوں پر میرے شوہر کے تاثرات رضا مندی والے ہو گئے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم چھوٹی میری نند کے ساتھ سکول چلی جانا اور ایڈمیشن کروالینا میں مسرد سے مسکرائی میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن میں ایڈمیشن کروانے اپنی نند کے ساتھ بھی نہ جاتی ورنہ جو باتیں مجھے بول کر وہ پلٹ رہی تھی وہی باتیں اپنے بھائی سے بولتی اگلے دن اپنی نند کے ساتھ سکول جانے کے بعد میں اپنے بیٹھے کا ایڈمیشن کروانے گئی اور اپنی نند کو سرپرائز دینے وہاں اپنی نند کا نام بتاتے ہوئے بلانے کا کہا تو وہاں کی ٹیچر نے کہا کہ ایسی کوئی ٹیچر فی الحال ان کے سکول میں جاب نہیں کر رہی مجھے یقین نہ ہوا میں نے میڈم کو بلوایا اور اپنی نند کا نام بتایا تو وہ بولی کہ وہ لڑکی ایک ماہ پہلے یہاں پڑھاتی تھی لیکن کچھ عرصے بعد ہی اسے چھوڑ دیا تھا اور اب مہینہ ہونے والا ہے وہ یہاں نہیں پڑھاتی میڈم کی باتیں سن کر میرے آساب شل ہونے لگے اگر میری نند یہاں نہیں آتی تھی تو کہاں جاتی تھی اور اتنے گھنٹے کہاں رہتی تھی میری آنکھوں کے سامنے اس کا کل کا گھبرانا اور ڈرنا آیا تو میں مزید تھٹک گئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری نند یوں بے وکوف بنا سکتی ہے کہ سکول کے نام پر کہیں اور وقت گزار آتی ہو میں سکول سے لوٹ آئی پر میرے ذہن میں جنگ چل رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں پہلے سوچا اپنے شہر کو بتا دوں پھر اپنی سوچ کی نفی کی پہلے مجھے خود یہ راز جاننا تھا کہ آخر میری نند روز سو وہ کہاں جاتی ہے میری نند کے چھٹی کے وقت روزانہ کی طرح دو گھر لوٹی میں کچھ بھی نہ بولی اسے کھانا کھایا اور کمرے میں بند ہو گئی اگلے دن جب وہ گھر سے نکلی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر چلنے لگی اور اس کا پیچھا کیا میری نند ایک روڈ کروس کر کے بستی میں آ گئی اس کے بعد جو میں نے دیکھا بے اختیار موہ پر ہاتھ جمالیا میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کیونکہ میری نند میرا نام سائرہ ہے میرے عمر اٹھائیس سال ہے میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میرے سرکاری افسر ہیں اور ان کا عہدہ بھی بہت بڑا ہے میری امہ بھی سرکاری سکول میں ٹیچر ہیں اس کے علاوہ ہماری مختلف دکانے ہیں مین مارکٹ میں جو چلتی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میرے دو بھائی ہیں ایک شادی شدہ ہے جس کا حال ہی میں ایک بیٹا ہوا ہے اور دوسرا منصوب ہے میرے دونوں بھائی بھی تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے ہیں اور اچھی نوکریوں پر کام کر رہے ہیں بہن میں ایک ہی ہوں اور سب کی لادلی ہوں میں جب انیس سال کی ہوئی تو امی ابو نے میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروانا چاہا پر مجھے پڑھنے میں بالکل جزب بھی نہ تھی میں پڑھائی کی چور تھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں گھر بیٹھ جاؤں پر ابو نے زبردستی میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا میرا یونیورسٹی کا پہلا سال تھا جب مجھے اپنے یونیورسٹی کے سینئر طالب علم سے محبت ہو گئی اور اسے بھی مجھ سے اس کا نام عباد تھا اس کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی اور گھر والے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ میرے گھر والوں کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی عباد میرے گھر اپنے گھر والوں کو لیا وہ لوگ مالی لحاظ سے اتنے سٹیبل نہیں تھے جتنے ہم تھے لیکن میرے ابو کو لڑکا پسند آیا اور امی کو عباد کے گھر والے خاص کر عباد کی بہن جو عباد سے دو سال چھوٹی تھی اس کا نام فرہین تھا وہ بہت خوبصورت اور معصوم نین نقش کی مالک تھی گلابی رنگت کی وہ لڑکی سب سے منفرد بلکل گلابی گڑیا تھی عباد کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو عباد سے آٹھ سال چھوٹی تھی اور اس وقت پندرہ سال کی بچی تھی اس کا نام زرمین تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھی لیکن فرہین سے زیادہ نہیں میرے گھر والوں نے رشتے کے لئے ہاں کر دی اور عباد کے گھر والے بھی پسند کر چکے تھے پھر چٹ منگنی پٹ بیعہ ہوا اور میری پڑھائی ختم ہو گئی میں دلہن بن کر عباد کے گھر آگئی میرے سسرال میں سب بہت اچھے تھے میری ساس سسرال اور میری نندیں مجھ سے بہت محبت سے بات کرتے میری نند میں مجھے کام کرتے دیکھتی تو خود کھڑی ہو جاتی اور میں بھی ان کے ساتھ بہت اچھے سے رہنے کی کوشش کرتی سب کچھ بہت اچھا اور خوبصورت چل رہا تھا جب میری ساس کی اچانک طبیت خراب رہنے لگی سارے گھر والے پریشان تھے چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا ان کو بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے میرے سسرال پر گویا زلزلہ آیا تھا ایک کوہرام مچ گیا تھا رونا پیٹنا گھر کا محول بھی سوگوار تھا میں بھی اداس تھی پھر یہ محول قیامت اور ماتب میں تبدیل ہو گیا جب چار دن بعد ہی میری ساس رضا الہی سے گزر گئی مشکل وقت تھا میری نند میں بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی بات کرو تو رونے لگ جاتی ایسے حالات میں میں نے انہیں بڑی بہن کی طرح سنبھالا اور وہ کچھ عرصے میں نارمل بھی ہو گئیں لیکن مزید تین ماہ گزرے تھے کہ میرے سسر کا بھی رات سوتے سوتے انتقال ہو گیا جب میری خالہ ساس اس نے مجھ پر تحمد لگائی کہ میرے قدم اچھے نہیں اور یہ سب میری منحوسیت سے ہو رہا ہے میں نے پہلی بار اپنے متعلق ایسا کچھ سنا تھا میرا دل کرچی کرچی ہو گیا کہ میری اتنی محبت اور اتنے خلوص کام مجھے یہ صلاح ملا لیکن میری نندوں نے اپنی خالہ کی نفی کی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جانے والا جا چکا تھا جانے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا وقت گزرا اور سب سنبھل گئے میری نند فرہین یونی فائنل ائر میں تھی جب میرے بھائی کا گریجویشن مکمل ہوا اور ڈگری ہاتھ میں آئی میری امی کو فرہین پہلے دن سے میرے بھائی کے لئے پسند تھی لیکن اس وقت میری شادی ہو رہی تھی اور بھائی پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی اور اب ماں بات تھے نہیں اس لئے اس نے عباد سے فرہین اور میرے ایک سال بڑے بھائی یوسف کرشتے کی بات کی میرے شوہر نے وقت مانگا لیکن یہ میرے شوہر کو خود یوسف بہت پسند تھا کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے اور اس میں بظاہر کوئی بری عادت نہ تھی میرے شوہر نے فرہین سے اس کے متعلق پوچھا تاکہ اس کی رضا جان سکے عباد نے جب فرہین سے پوچھا فرہین نے انہیں صاف انکار کر دیا اور بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے میرے شوہر نے یہ سننا برداشت نہ کیا لیکن وہ سبر کر گئے کہ انہوں نے بھی تو پسند کی ہی شادی کی تھی اگر بہن پسند کرتی ہے تو کیا ہوا انہوں نے لڑکے سے ملاقات کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی اگلے دن ہی فرہین انہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لڑکے سے ملوانے لے کر گئی وہاں سے واپس آ کر میرے شوہر نے فرہین پر بہت غصہ کیا کہ وہ دوبارہ اس لڑکے سے نہیں ملے گی نہ ہی اس لڑکے کا خیال ذہن ملائے گی میں حران تھی کہ بھلا ایسا کیا ہو گیا جبکہ فرہین روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ لڑکا ہے اور ایک بار جیل بھی جا چکا ہے اور تو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر سگرٹ پیتے بات کر رہا تھا اور ایسی گندی آداد کہیں بھی فرہین کے قابل نہیں ہے یہ بات کرنے کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس میں متعلق اپنے گھر والوں کو تو نہیں بتایا تو میں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا اچھا کیا اپنی امی کو فون کر کے ہاں کر دو اور ایک مہینے بعد فرہین کے بھی فائنل پیپرز ہیں اس کے فوراں بعد شادی میں ایسی لڑکی کو بھا بھی نہیں بنانا چاہتی تھی جو کسی اور سے محبت کرتی ہے مراد کو اپنے دل کی بات شوہر کے سامنے رکھی تو وہ کچھ اداس ہوئے اور بولے کہ شادی کی بات محبت ہو جاتی ہے میں خاموش ہوگی کیونکہ میں اپنی شوہر کی پریشانی بھی سمجھ رہی تھی جبکہ میرا رویہ میری ند کے ساتھ سرد ہو گیا لا کوشش کے باوجود میں فرہین کے ساتھ اپنا رویہ نرم نہ رکھ پائی میں نے امی کو فون کر کے ہامی بھری اور رشتے کے لئے ہاں کر دی تو میری امی کی خوشی کے اندہان آ رہی شادی پڑھائی کے بعد لیکن منگنی کی رسم انہوں نے اسی ہفتے رکھنے کی زد کی اور جب یہ بات عباد کے سامنے رکھی تو انہوں نے منگنی کی جگہ نکاح کو فوقیت دی اور اسی ہفتے کے آخری دن نکاح رکھ دیا چونکہ نکاح سادگی سے تھا لیکن اس کے باوجود اچھی خاصی تیاری کرنی تھی عباد نے فرہین کو محبت سے سمجھایا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ اچھا نہیں ہے ورنہ وہ کر دیتے فرہین نے عباد کو منانا چاہا کہ وہ سب کو چھوڑ دے تو عباد نے اسے جھڑک دیا فرہین اپنے کمرے میں بند رہتی کھانے پر بھی باہر نہ آتی جب میں عباد عباد کو کہتی تو وہ کہتے کہ رہنے دو جس حال میں بھی رہے رود ہو کر چپ ہو جائے گی اور جب ایک بار نکاح ہو گیا تو سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا میں چاہ کر بھی خاموش ہو گئی نکاح کی تاریخ مکمل ہو گئی بس ایک دن واقع تھا عباد کھانے پینے کا انتظام سیٹ کر رہے تھے جب زرمین بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی عباد نے مسکرا کر اسے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور ہامتے ہوئے بولی فرہین آپی بائیک پر کسی لڑکی کے ساتھ چلی گئی ہے ان کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا میں بے یقینی سے اسے سننے لگی جبکہ عباد فوراں باہر بھاگے میں صدمے سے بیڑ پر گر گئی میرا دماغ سن ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور عباد کیا مو دکھائیں گے عباد کی کیا عزت رہ جائے گی وہ سب کا کیسے سامنا کریں گے میرے دل سے دعائیں نکننے لگیں کہ فرہین واپس آ جائے میرے کمرے میں ہی بیٹھی رہی باہر نکلنے کی حمد نہ ہوئی جب پانچ منٹ بعد عباد کمرے میں آور جھوکے کندوں سے بیڑ پر بیٹھ گئے میں نے عباد سے فرہین کا پوچھا تو وہ نم لہجے میں بولے کہ وہ بھاگ گئی ہے ان کی آواز شکستہ تھی میں نے کہا آپ اسے ڈھونڈ کر لائیں اسے تو وہ رونے لگے اور بولے وہ بھاگی نہیں سائرہ ہمارے لئے مر گئی ہے میں ان کی بات پر پتھر کی ہو گئی جبکہ زرمین روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی عباد اس دن بہت روئے میں چپ کر گئی واقعی کہتے ہیں بہن کی موت پر رو رہا ہوں امی کو فون کیا اور نکاح کینسل کرنے کا کہا تو وہ پریشان ہو گئی میں نے انہیں بتایا کہ فرہین بھاگ گئی ہے اور پھر انہیں سارا معاملہ بتایا تو وہ بھڑک گئی اور بولی جب وہ لڑکی صحیح نہیں تھی اور ایسی ہی تھی تو کیوں اس کا رشتہ پکا گیا نکاح کیوں رکھا جانتے بوجھتے اپنے بھائی کے لئے ایسی لڑکی چن رہی تھی میری امی نے مجھے بہت باتیں سنائے اور خفا ہوتے ہوئے فون بند کر دیا اس کے بعد امی ابو کافی دن تک میرا فون نہ اٹھاتے نہ ہی عباد کا جبکہ میرے جس بھائی سے فرہین کا نکاح ہونا تھا اس نے فون کر کے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ ناراض نہیں ہے اس کے بعد عباد کا رویہ زرمین کے ساتھ بھی سرد ہو گیا جبکہ مجھے زرمین سے چڑھ ہونے لگی کہ وہ فرہین کی طرح ہی نکلے گی وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے ایسا ہی ہوا لیکن ہمارے گھر کا محول پہلے جیسا ہستا مسکراتا نہیں رہا تھا نام سی خاموشی اور اداسی ہمارے گھر میں کا خاصہ بن گئی ایک سال گزرا تھا جب میرے شوہر بہت غصے سے گھر میں آئے اس دن وہ کچھ نہ بولے اگلے دن روتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے فرہین کو دیکھا اسی لڑکے کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتی تھی میرے دل میں کانٹا سا چوبا پر میں کچھ نہ بولی فرہین کا جب ایف ایسی کمپلیٹ ہوا تو اس نے انیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات کی میں نے اور عباد نے صاف منع کر دیا کیونکہ آج کل کی درسگاہوں میں علم کی جگہ آشکی زیادہ ہوتی ہے اگر فرہین کی طرح وہ بھی بھاگ جاتی تو عباد نے ایڈمیشن کے لئے منع کر دیا تو میری نن نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بہت منت سماجت کے بعد میرے شوہر کو منا لیا لیکن پھر جب پڑھائی مکمل ہوئی تو میری امی نے دل بڑا کرتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی کے لئے زرمین کا رشتہ مانگا کیونکہ میرا چھوٹا بھائی زرمین کو پسند کرتا تھا عباد نے زرمین کو بلا کر اس کی پسند پوچھی اور صاف کہا کہ اگر اس کا انکار ہے تو وہ کر دے اور اگر فرہین کی طرح ہی کسی موالی کو پسند کرتی ہے تو بتا دے وہ نہیں کریں گے زبردستی لیکن میری نن نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی اور اپنے لئے فیصلے کا حق عباد بھائی کو دیتی ہے وہ جس سے چاہے اس کی شادی کر دیں اس دن اتنے سالوں بعد عباد خوش ہوئے تھے سب سے ہس ہس کر بات کر رہے تھے اور جب یہ بات میں نے امی کو بتائی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی جبکہ مجھے اب بھی ڈر تھا کہ زرمین بھی ویسا ہی نہ کر دے جیسا فرہین نے کیا اس لئے میں پل پل اس پر نظر رکھتی عباد تو واپس پہلے جیسے ہو رہے تھے جبکہ مجھے ڈر تھا کہ اس بار بھی ان کی بہن ان کی عزت کا جنازہ نہ نکال دے پھر میری نن نے رود ہو کر عباد سے سکول میں پڑھانے کی اجازت لے لی میں نے عباد کو منع کیا پر انہوں نے نہ سنی میں مجبوراں خاموش ہو گئی لیکن اب جو میں دیکھ کر آ رہی تھی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے مجھے تھنڈے تھنڈے پسینے آ رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زرمین سکول کے بہانے پندرہ منٹ کی دوری پر ایک سٹاپ پر کھڑی ہوتی ہے پھر وہاں سے ایک لڑکا بائیک پر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی میں تھکے قدموں سے گھر لوٹی تو دیکھا عباد گھر پر ہی تھے میرے زرد رنگ کو دیکھا تو پریشانی سے میرے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو میں بے اختیار رو دی عباد پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تم تو زرمین کے سکول گئی تھی تو میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ساری بات عباد کو بتا دی جسے سنتے ہی عباد بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے اور کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھے وہ مو سے ایک لفظ نہ بولے نہ ہی وہ روئے نہ ہی آنکھیں نم ہوئیں آدھا گھنٹہ ہمارے درمیان خاموشی سے گزرا جب انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا چائے لو ایک کپ ان کا لہجہ بلکل بے تاثر تھا اے پریشانی سے بینہ کوئی سوال کی ایک کچن میں چلی گئی میں نے انہیں چائے دی تو وہ خاموشی سے چائے پینے لگے جب تک فرہین لوٹ کے آئی اور اندر آ کر مسکرا کر سلام کیا عباد نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور کھڑے ہوئے اور پوچھا تمہا جلدی آگئی خیریت چھٹی جلدی کیوں ہو گئی وہ بالکل نارمل پوچھ رہے تھے فرہین نے مسکرا کر کہا بس جلدی چھٹی ہو گئی ایک کھنٹے بعد سکول میں ملاد ہے وہاں جانا ہے دیر لگے گی اس لئے چھٹی دے دی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب عباد نے اس کے موہ پر زوردار تھپڑ مارا میں اپنی جگہ سے ہل گئی جبکہ زرمین زمین پر گر گئی میں آگے بڑھنے لگی تو عباد نے مجھے روک دیا کہاں گئی تھی کس سے ملنے گئی تھی بتاؤ کس کے ساتھ گئی تھی وہ چلانے لگے جبکہ زرمین زرد پڑتی خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی ملاد میں جانا ہے بلاؤ ابھی اپنے عاشق کو ابھی کہ ابھی نکاح پڑھوا کر تمہیں اپنے گھر سے دفع کروں گا وہ چلائے تو زرمین رونے لگی اور بولی بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو عباد نے کہا سائرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں ایک لڑکے کے ساتھ جاتے اور مہینے بھر سے سکول کے نام سے بے وکوف بناتے کس کے ساتھ گھومتی ہو کس کے ساتھ گزارتی ہو اتنے گھنٹے عباد کے پوچھنے پر اس کا رنگ سفید ہو گیا وہ رونے لگی اور پھر بے تہاشا روتی چلی گی اور رونے کے درمیان اس نے کہا وہ سنتے میں اور عباد دونوں سن ہو گئے جبکہ وہ روتی رہی اس نے بتایا کہ اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے انیورسٹی میڑی تاکہ ثابت کر سکے ہر لڑکی عاشقی نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود بھائی یقین نہ کر سکے تو پھر بھابی کے بھائی کا رشتہ آیا میں نے اس کا فیصلہ بھائی کے ہاتھ میں دے دیا مجھے ٹیچنگ کا شوق تھا اور میں سکول میں پڑھا بھی رہی تھی جب ایک دن سکول سے واپسی پر میرا گزر ایک بازار سے ہوا جہاں سے مجھے کچھ لینا تھا میں نے وہاں فرہین آپی کو دیکھا ان کا وجود بھاری تھا جبکہ وہ چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی میں خود کو ان کے پاس جانے سے روک نہ پائی وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر زبردستی لے گئی وہاں کوئی نہیں تھا آپی نے بتایا جس سے وہ محبت کرتی تھی دوسری اولاد ہونے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے کر چلا گیا تھا بینہ کسی وجہ کے اور وہ بہت برے حالات میں ہیں ان کے پاس کھانے کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں میں جو گھر سے ٹیفن بنا کر لے جاتی تھی وہ اپنے لیے نہیں ان کے لیے لے کر جاتی تھی میں سکول وقت میں ان کے ساتھ رہتی تھی ان کے گھر کا کام کر کے ان کو کھانا بنا کر ضرورت کا سامان منگوا کر پھر ایک دن ایک لڑکا انہیں ڈھونڈتے ہوئے آیا اور ان سے معافی مانگی وہ بھابی کا دیور تھا جو اپنے بھائی کے کیے کی معافی مانگ رہا تھا پھر اپنے آپی کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائی وہی مجھے آپی کے کہنے پر صبح پک کرتا تھا وہ کہتے ہوئے رونے لگی وہ بتا رہی تھی کہ آج فرہین آپی کی ڈیلیوری ہے اور وہ جلدی اس لیے آئی تھی تاکہ ملاد کا بہانہ کر کے ہسپتال جا سکے عباد خاموشی سے کمرے میں چلے گئے میں اب ان کے پیچھے چلی گئی اس دن بھی عباد بہت روئے میری نند بین اجازت کے واپس ہسپتال چلی گئی تھی اور رات کو بھی نہ لوٹی تھی اگلے دن وہ واپس لوٹی تو اس نے بتایا فرہین کو بیٹی ہوئی ہے عباد نے فرہین کی پہلی اولاد کے بارے میں پوچھا تو زرمین نے بتایا وہ بیٹا تھا اور بہت پیارا تھا علاج نہ ہونے کی وجہ سے پیدائش کے ایک مہینے بعد مر گیا اس دن عباد نے واقعی باپ جیسا ظرف کیا اور فرہین کو اپنے ساتھ گھر لے آئے میں خاموش رہی انہوں نے فرہین کو معاف نہ کیا لیکن اس کے ذمہ داری واپس اٹھا لی فرہین نے مجھ سے بھی رو رو کر معافی مانگی میں نے معاف کر دیا لیکن عباد نے نہیں کیا تین مہینے بعد فرہین کے دیور نے ہی عباد سے مل کر فرہین سے نکاح کی خواہش کی تو عباد مان گئے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت مختلف تھا ایک سال ہونے والا ہے اس ہفتے زرمین اور میرے بھائی کی شادی ہے فرہین بھی گھر آئی ہوئی ہے اب اسے گھر آنے کی اجازت ہے اور عباد بھی معاف کر چکے ہیں لیکن عباد اس سے بات نہیں کرتے اس کی دوسری شادی خوشحال ہے پیارے لوگوں اکثر لڑکیاں لڑکوں سے محبت میں مبتلا ہو کر ایسے قدم اٹھاتی ہیں جو بعد میں پشتاوے کا باعث بنتا ہے اس لئے احتیاط کریں اور گھر والوں کی عزت کی حفاظت کریں کیونکہ لازمی نہیں کہ فرہین کے دیور کی طرح باقی لڑکیوں کی بھی عزت دے سکے ان کے سر پہ اپنی چادر ڈال سکے